اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناو کہ بھلائی اور پرہزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑیں گے جو پختانہ ہوں ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہیں سامعین ابراعیتوں کی تفصیل سمات کیجئے قسم اور متعلقہ مسائل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور صلح رحمی کے چھوڑنے کے لیے اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناو جیسے اور جگہ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُلُّ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالْسَعَ الْآیاتِ یعنی وہ لوگ جو اے مسلمانوں تم میں کشادہ حال و فارغ البال ہیں وہ قرابتداروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے پر قسمیں نہ کھا بیٹھیں انہیں چاہیے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں کیا تمہاری اپنی خواہش نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے ایسی قسم اگر کوئی کھا بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے صحیح بخاری میں ہے کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسی قسم کھالے اور کفارہ ادا نہ کرے اور اس پر اڑا رہے وہ بڑا گنہگار ہے یہ حدیث اور بھی بہت سی سندوں سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں مسلوق رحمہ اللہ وغیرہ اور بہت سے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے ان جمہور کے اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم انشاءاللہ میں اگر کوئی قسم کھا بیٹھوں گا اور اس کے توڑنے میں مجھے بھلائی نظر آئے گی تو میں قطعاً اسے توڑ دوں گا اور اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں ہیں رسول اللہ نے ایک مرتبہ عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عبدالرحمن سرداری امارت اور امامت کی طلب نہ کر اگر بغیر مانگے تو دیا جائے گا تو اللہ کی جانب سے تیری مدد کی جائے گی اور اگر تو نے آپ مانگ لی تو تجھے اس کی طرف سونپ دیا جائے گا تو اگر کوئی قسم کھا لے اور اس کے خلاف میں بھلائی دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس نیک کام کو کر لے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کوئی قسم کھا لے پھر اس کے سوا خوبی نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اس خوبی والے کام کو کر لے اور اپنی اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے مسلم احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے ابودعود میں ہے نظر اور قسم اس چیز میں نہیں جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو اور نہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں ہی ہے اور نہ رشتوں ناتوں کو توڑتی ہیں جو شخص کوئی قسم کھا لے اور نیکی اس کے کرنے میں نہ ہو تو وہ قسم کو چھوڑ دے اور نیکی کا کام کر لے اس قسم کو چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے امام ابودعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث میں لفظ ہیں کہ اپنی ایسی قسم کا کفارہ دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نیس سعید بن المسیب مسروق اور شعبی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کے ذمہ کفارہ نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو قسمیں تمہارے مو سے بغیر قصد اور ارادے کے عادتاً نکل جائیں ان پر پکڑ نہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص لات اور عزہ نامی بطوں کی قسم کھا بیٹھے وہ لا الہ الا اللہ پڑ لے یہ ارشاد رسول اللہ کا ان لوگوں کو ہوا تھا جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے اور جاہلیت کے زمانے کی یہ قسمیں ان کی زمانوں پر چڑی ہوئی تھی تو ان سے فرمایا کہ اگر عادتاً کبھی ایسے شرکیہ الفاظ نکل جائیں تو فوراً کلمہ توحید پڑ لیا کرو تاکہ بدلہ ہو جائیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں جو قسم پختگی کے ساتھ دل کے ارادے کے ساتھ قصداً کھائی جائیں ان پر پکڑ ہے دوسری آیت کے لفظ بما عقد تمو الایمان ہیں ابو داود میں برعوایت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرفوح حدیث مروی ہے جو اور روایتوں میں موقف وارد ہوئی ہے کہ یہ لغو قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم اور نہیں اللہ کی قسم غرض بطور تکیہ کلام کے لفظ نکل جاتے ہیں دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ دو دو قسمیں ہیں جو ہسی ہسی میں انسان کے مو سے نکل جاتی ہیں ان پر کفارہ نہیں ہاں جو ارادے کے ساتھ قسم ہو پھر اس کا خلاف کرے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا آپ کے علاوہ اور بھی بات صحابہ اور تابعین نے یہی تفسیر بیان کی ہے یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی تحقیق پر بھروسہ کر کے کسی معاملے کے نسبت قسم کھا بیٹھے اور حقیقت میں وہ معاملہ یوں نہ ہو تو یہ قسمیں لغو ہیں یہ معنی بھی دیگر بہت سے حضرات سے مروی ہیں بعض بزرگوں نے فرمایا ہے یہ وہ قسمیں ہیں جو انسان کھا لیتا ہے پھر خیال نہیں رہتا یا کوئی شخص اپنے لیے کسی کام کے نہ کرنے پر کوئی بدعا کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے وہ بھی لغو میں داخل ہے یا غصے میں غزب کی حالت میں بے ساختہ زبان سے قسم نکل جائے یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر لے تو اسے چاہیے کہ ان قسموں کی پروہ نہ کرے اور اللہ کے احکام کے خلاف نہ کرے سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انسار کے دو شخص جو آپس میں بھائی بھائی تھے ان کے درمیان کچھ میراث کا مال تھا تو ایک نے دوسرے سے کہا اب اس مال کی تقسیم کر دو دوسرے نے کہا اگر اب تو نے تقسیم کرنے کی کہی تو میرا تمام مال کعبے کا خزانہ ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ کعبہ ایسے مال سے غنی یعنی بے نیاز ہے اپنی قسم کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے بولچا شروع کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی رشتناتوں کے کاٹنے میں ہیں اور جس چیز کی ملکیت نہ ہو اس میں نہ قسم ہے نہ نظر کا ماننا یہ روایت ابو دعوت کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی اپنے جھوٹ کا علم ہو اور پھر قسم کھائے جیسے اور جگہ ہے یعنی جو تم مضبوط اور تاقید والی قسم کھالو اللہ تعالی اپنے بندوں کو بخشنے والے ہیں اور ان پر حلم و کرم کرنے والے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے